بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس ٹینت امید آپ سب کیارے سے ہوں گے آج ہم لوگ ٹینت کلاس کی میت کی ایکسرسائیز اونٹ پنٹ ون کی کوسٹن نمبر ٹو کو سول کریں گے کوسٹن نمبر ٹو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہے سولڈ بائی فیکٹریزیشن یعنی کہ مرپس کوسٹن ٹو میں کچھ پارس دیئے گئے ہیں ان کو ہم لوگوں نے فیکٹریزیشن سے سولڈ کرنے تو چلیے اب ہم لوگ اپنے کوسٹن کی جانب چلتے ہیں اس کا جو فرس پارٹ ہے وہ ہے ایکس کیار مائنس ایکس مائنس ٹونٹی از ایکول ٹو زیرو فیکٹریزیشن کے جس فائر تو سٹیپ ہوتے ہیں ان میں کوسٹن سولڈ ہو جاتا ہے اس کا جو سب سے فرس ٹیپ ہوتا ہے پہلا سٹیپ ہی ہوتا ہے جو لاس پہ ویلیو دی گئی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ فرسٹ والی ویلیو سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو کریے کیا آتا ہے ٹونٹی کو جب ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکس کیار سے کیا آجائے گا ٹونٹی ایکس کیار اب اس کا سینکیٹ سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں دو ایسی ویلیوز لینی ہوتی ہیں کہ اگر انہیں ہم لوگ ملٹیپلائی کریں تو ٹونٹی ایکس کیار آجائے لیکن اگر انہیں ہم پلس یا مائنس کریں تو ہمارے پاس کیا آجائے ایکس آجائے تو چلیے اب ہم لوگ اس کا سینکیٹ سٹیپ کرتے ہیں second step میں x کی اور وہ دو values کونسی ہوں گی ایک ہوگی 5 اور ایک ہوگی 4 یعنی کہ plus 5x minus 4x minus 20 is equal to 0 اب دیکھیں اگر 5 میں سے minus کا 5 آئے گا اور کیوں ہو گیا اور plus 4x آ جائے گا اب دیکھیں اگر 5 میں x میں سے 4x minus کریں تو کیا آتا ہے x اور بڑے والی value کے ساتھ sign کونس ہے negative sign ہے تو negative x اور اس کے بعد اگر اسے multiply کریں تو کیا آ جائے گا 20x کی ہے اب اس کا جو third step ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے common لینا ہوتا ہے ہم لوگوں نے ان میں سے دیکھیں کیا common آ رہا ہے اور ان values میں سے کیا common آ رہا ہے ان میں سے کیا common آ رہا ہے x تو ایک x کی power common لے لی تو ایک x کی power ادھر آ جائے گی negative sign x x سے cancel out ہو کے 5 اور ان میں سے کیا common آ رہا ہے plus کا 4 x آ جائے گا plus minus minus 4 کو جب 5 سے multiply کریں گے تو 20 is equal to 0 اب جب fourth step ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ positive sign کے اس side پہ جو value اور اس side پہ جو value ہے ان values میں سے common کیا آ رہا ہے تو کیا same ان میں سے x minus 5 ادھر بھی اور x minus 5 ادھر بھی ہے اس کو common لے لیں گے تو یہاں پہ کیا رہا جائے گا x اور ادھر کیا رہا جائے گا 4 is equal to 0 اور اس کا جو fifth step ہوتا ہے اس میں کیا کرتے ہیں ان دونوں کو 0 کے equal رکھ دیں گے یعنی x minus 5 بھی 0 کی equal آ جائے گا اور x plus 4 بھی 0 کی equal آ جائے گا اور six step میں اس کا answer آ جاتا ہے یعنی x is equal to negative 5 ہے تو دوسر سائٹ پہ جا کے positive 5 ہو جائے گا اسی طرح یہ positive 4 ہے تو اس سائٹ پہ negative 4 ہو جائے گا یعنی x کی جو answer آیا وہ کہیں 5 اور minus 4 یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا اس طرح factorization complete ہوگی اب ہم لوگ اس کا part 2 solve کرتے ہیں 3 y square is equal to اب y کو اندر multiply کریں گے تو y square minus y کو 5 سے multiply کیا تو 5 y 3 y square ان کو ادھر move کروائیں گے یہ positive y ہے تو اس سائٹ پہ negative y یہ negative 5 ہے تو اس سائٹ پہ positive 5 y is equal to 0 اب یہ 3 y square اور یہ minus کا y square یعنی 3 میں سے ہم لوگوں نے ایک minus y کرنا ہے تو کیا آ جائے گا 2 y square plus 5 y is equal to 0 اب ان میں common کیا آ رہا ہے y آ رہا ہے دونوں میں y common ہے تو 2 اور 1 y کے power common آگی 1 y ادھر آ جائے گا plus یہاں پر 5 is equal to 0 اب کیا کریں گے y کو بھی 0 کی کوئر رکھ لیں گے اور اس والی 2 y plus 5 کو بھی 0 کی کوئر رکھیں گے یہ تو ہمارے پاس y 0 آ رہا ہے value آ گیا ہمارے پاس اب اس میں سے ہم لوگ y کی value find out کریں گے یہ positive 5 ہے جب اس سائٹ پہ آئے گا تو negative 5 اب جو 2 ہے وہ y کے ساتھ multiply ہو رہا ہے لیکن 5 اس سائٹ پہ آئے گا تو 5 پہ divide ہو جائے گا یعنی جو y کے والے ہمارے پاس values آئے ہیں وہ کیا ہی ایک تو 0 آئی اور ایک کی آئی ہے minus 5 divided by 2 یہ ہمارا answer آ جائے گا اس طرح اس part کی بھی factorization complete ہو جاتی ہے اب ہم لوگ اس question کا third part solve کرتے ہیں third part میں in values کو پہلے ادھر move کرواتے ہیں 17 x square یہ negative ہے تو اس سائٹ پہ positive 32 x ہو جائے گا اور یہ positive 4 ہے تو اس سائٹ پہ negative 4 is equal to 0 اب اس کا first step کیا ہوتا ہے ہمارے پاس first step ہوتا ہے کہ یہ جو last پہ value اور جو پہلی value ان کو multiply کرتے ہیں یعنی جب 17 x square کو 4 سے ہم لوگ multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 8 7 کو 4 سے multiply گے 28 8 یہاں 2 carry 4 کو 1 سے multiply کریں گے تو 4 اور 2 یہ تو 6 یعنی کہ کیا آ جائے گا 68 x square اور یہ والا negative sign تو یہاں پر negative 68 x square یہ ہو جائے گی اس کا first step اب second step کیا ہے کہ ہم لوگ انہیں دو ایسی values لینی ہے کہ اگر انہیں multiply کریں تو 68 آئے لیکن اگر انہیں plus یا minus کریں تو ہمارے پاس 32 آئے اور وہ دو values کونسی ہوں گی ایک تو ہوگی 34 x اور دوسری ہوگی 2 x دیکھیں اب جب ہم لوگ x کو x سے multiply کریں گے x square آ جائے گا 4 کو 2 سے multiply کیا تو کیا آئے گا 8 اور 2 کو 3 سے کریں گے تو 68 اب یہاں پر positive sign لیں گے بڑے والی value کے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں نے positive 32 لانے ہیں اور یہ negative تو negative 68 یعنی کہ multiply کیا تو 68 x square آ رہا ہے اب جب ہم لوگ انہیں plus یا minus کریں گے یہ دیکھیں 34 میں سے 2 جب minus کریں گے کیا آ جائے گا 32 یعنی یہ ہمارا جب second step in values ہیں وہ کیا لکھیں گے 17 x کے ایک value آ جائے گی positive 34 x اور دوسری value آ جائے گی negative 2 x minus 4 is equal to 0 اب third step کیا ہوتا ہے ہمارا کہ ہم نے common لینا ہوتا ہے ان میں سے لیں ادھر کیا common آ رہا ہے ایک تو آ رہا ہے 17 اور 7 کیا آ رہا ہے x common آ رہا ہے 17 سے 17 cancel out ہو جائے گا 1 x کے پیو پاور common لے لیا ہے تو 1 x یہاں آ جائے گا positive sign اب 17 کو جب ہم لوگ 2 سے multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 34 یعنی 17 کو جب 2 سے multiply کریں گے 2 کو 4 7 سے multiply کیا 14 4 1 carry آ جائے گا 2 ones are 2 اور ایک یہ 3 تو 34 تو یہاں پر اس کا مطلب کیا لکھ سکتے ہیں ہم لوگ 2 یہاں پر کیا common آ رہا ہے minus 2 یہ x آ جائے گا minus minus plus 2 twos are 4 یہ ہو گیا ہمارا اس کا third step complete ہو جائے گا اب اس طرح اب fourth step کیا ہوتا ہے مارے پاس اس کا factorization کا کہ اب جو negative sign دیئے ہے اس کے اس side پہ جو values اور اس side پہ جو values ہیں ان میں کیا common آ رہا ہے تو یہاں پر بھی x plus 2 ہے اور یہاں پر بھی مارے پاس x plus 2 مجود ہے تو x plus 2 common لے رہیں گے اور پھر کیا رہ جائے گا ایک تو رہ جائے گا 17x minus 2 is equal to 0 اب اس کا جو fifth step ہوتا ہے وہ ہے ان دونوں کو ہم لوگ 0 کی کوئر رکھتے ہوتے ہیں یعنی x plus 2 کو بھی 0 کی کوئر آ دیں گے اور 17x minus 2 کو بھی 0 کی کوئر رکھیں گے اور last step میں اس کی value آ جائے گی x is equal to positive 2 ہے تو اس side پہ negative 2 ہو جائے گا یہ 17x یہ negative 2 ہے اس side پہ positive 2 اور x جو وہ 17 x سے multiply ہو رہا لیکن 2 پہ کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا یعنی جو ہمارے پاس x کی values آئیں ہیں وہ minus 2 اور 2 divided by 17 یہ ہمارا answer آ جائے گا یعنی کہ جو part کی factorization ہے وہ complete ہو چکی اب ہم لوگ اس question کا 4 parts all کرتے ہیں 4 part میں سب سے پہلے ہم اس و 152 کو اس side پہ move کروائیں گے 152 negative ہو جائے گا is equal to 0 اب وہ first step میں کیا کریں گے اس کو اس سے multiply کرتے ہیں تو 152x scale ہو جائے گا اور second step میں ہمیں دو ایسی values رہیں گے جن کو multiply کریں تو 152 ہے لیکن plus یا minus کریں تو ہمارے پاس 11 آئے تو 19 اور 8 کو اگر ہم لوگ multiply کریں 19x اور 8x کو x کو جب x سے multiply کریں گے x scale اور یہاں پر کیا آ جائے گا 152 اور بڑے والی value کے ساتھ sign negative لینا ہم لوگوں نے چھوٹے والی value جو اس کے ساتھ sign positive لینا اور multiply میں plus minus minus ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر ہم لوگ اس minus 19x کو جب plus 8x سے multiply کرتے تو ہمارے پاس کیا آتا ہے 152x scale negative اور اگر جب ہم لوگ پلاس یا minus کرتے ہیں دیکھو 19 میں سے جب 8 نکالیں گے 11 ہوگا اور 11 بڑے والی value کے ساتھ sign negative ہے تو negative 11 تو ہمارے پاس وہی value آرہی جو میڈ میں یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک سٹیپ میں two values ہوں گی وہ ایک تو ہوگی 19x اور دوسری ہوگی 8x minus 152 is equal to 0 اب ثرڈ سٹیپ میں انہیں common لینا ہوتے ہیں اس سائٹ پہ کیا common آرہا ہے x ایک x کی value common آگی تو ایک یہاں آ جائے گا minus 19 plus 8 ادھر 8 common آرہا ہے x یہاں آ جائے گا plus minus minus اب 8 کو جب ہم لوگ 19 سے multiply کرتے ہیں یہ دیکھیں 8 کو جب 19 سے multiply کریں گے کہ آ جائے گا 152 تو یہاں پہ کیا آ جائے گا 19 is equal to 0 اب فور سٹیپ میں کیا کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے common لینا اور تک کیا سیم ہے اس میں بھی x minus 19 ہے اور اس میں بھی x minus 19 ہے تو x minus 19 کیا آ جائے گا common آ جائے گا اور ادھر کیا رہا جائے گا اندر x plus 8 is equal to 0 فیفت سٹیپ میں ان دونوں کو 0 کیقوال رکھتے ہوتے ہیں یعنی x minus 19 بھی 0 کیقوال آ جائے گا اور x plus 8 بھی 0 کیقوال آ جائے گا اور last piece کی values آ جائیں گی یعنی x minus 19 ہے اس سائیڈ پہ plus 19 ہو جائے گا اور یہ x plus کا 8 ہے جب اس سائیڈ پہ جائے گا تو نیگٹیویٹ ہوگا انہی جو x کی values ہمارے پاس آئیں ہیں وہ آئیں ہیں 19 اور minus 8 یہ آ جائے گی اس کی فیکٹریزیشن کمپلیٹ ہو جائے گی اس پارٹ کی اب ہم لوگ اس question کا 5 parts all کرتے ہیں تو فیکٹریزیشن سے پہلے ہم اس کو question کو تھوڑا سا simplify کرتے ہیں تاکہ اس کو standard formula آ سکیں تو simplify میں سب سے پہلے اس کا LCM لیں گے LCM کیا آ جائے گا x into x plus 1 جب اس LCM کو اس پہ آپ divide کریں گے x into x plus 1 کو divide کریں گے اس x کی اوپر تو x x سے cancel out ہو جائے گا کیا رہا جائے گا x plus 1 اس x plus 1 کو اس x plus 1 سے ہم لوگ multiply کر دیں گے ہو کیوں ہو گیا x plus 1 سے اب plus addition کا sign اب اس LCM کو اس پہ divide کریں گے یعنی x into x plus 1 کو ہم لوگوں نے divide کرنے اس x plus 1 پہ cancel out ہو جائے گا x plus 1 x plus 1 سے کیا رہا جائے گا x اب اس x کو اس x سے ہم لوگوں نے multiply کرنا ہو کیوں گیا اور یہ 25 variable 12 as it آ جائے گا اب multiply کرتے ہیں x کو x سے multiply کریں گے کیا آ جائے گا x کیا phir x کو 1 سے multiply کیا تو x آ جائے گا ہو کیوں گیا پلاس x اب اس 1 کو x سے multiply کریں گے x plus 1 کو 1 سے multiply کیا نیچے بھی x کو x سے multiply کریں گے x کیا پھر پلاس x کو 1 سے multiply کریں گے x اور یہ 25 divided by 12 اوکی ہو گیا اب کیا کریں گے ایک ایکس کے رئیے اور ایک ایکس کے رئیے ہے 2x کے رئیے ہو جائے گا اسی طرح ایک ایکس یہ اور ایک ایکس یہ 2x plus 1 divided by x plus x is equal to 25 divided by 12 اب کیا کریں گے ان کی cross multiplication کریں گے 12 کو 2 سے multiply کریں کیا آ جائے گا 24x پھر 12 کو اس 2 سے کریں تو 24x plus 12 کو 1 سے کریں گے تو 12 is equal to 25 کو اس x کے رئیے سے multiply کریں 25x کے رئیے addition کا sign یہ والا اور 25 کو جب x سے multiply کریں گے 25x اب کیا کریں گے ان values کو اس سائیڈ پہ move کرواتے ہیں یعنی 25x کے ریزٹ آ جائے گا plus 25x اب یہ positive ہے تو جب اس سائیڈ پہ جائے گا negative 24x کے رئیے ہو جائے گا یہ بھی positive ہے اس سائیڈ پہ negative 24x اور یہ بھی positive 12 اس سائیڈ پہ negative 12 is equal to 0 اب 25x کے رئیے سے 24x کے رئیے minus کرنا ہے 25 میں سے جب 24 minus کریں گے تو 1x کے رہا جائے گا اسی طرح plus 25x میں سے 24 minus کریں گے تو 1x آ جائے گا اور last پہ minus 12 as it is equal to 0 وہ کیوں ہو گیا اب ہم لوگ کرتے ہیں اس کی factorization یہ standard form آ چکی ہے اب ہم لوگ اس کی factorization کرتے ہیں تو first step کیا ہوتا ہے factorization میں ہے کہ ان values کو multiply کرتے ہیں جب 12 کو x square سے multiply کریں گے 12x square اوکی ہو گیا اب second step کیا ہوتا ہے کہ دو values لینی ہوتے ہیں اب ان میں دو values لیں گے اگر انہیں multiply کریں تو 12y لیکن اگر انہیں plus یا minus کریں تو کیا آ جائے گا x تو دو values وہ کون سے ہوں گی 4 اور 3 یعنی x square plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0 اب وہ third step کیا ہوتا ہے common لینا ہوتا ہے تو ان میں common کیا آ رہا ہے ہمارے پاس x تو کیا آ جائے گا ایک x کی power common آگی ایک x چیدھر آ جائے گا x plus 4 minus ان میں 3 common آ رہا ہے x minus minus plus 3 کو 4 سے multiply کریں گے تو 12 اب وہ step میں ان میں سے common لینا ہوتا ہے یہاں بھی x plus 4 ہے یہاں بھی x plus 4 ہمارے پاس مجود ہے اوکی ہو گیا تو ان میں سے x plus 4 common آ جائے گا اور اندر کیا رہا جائے گا ہمارے پاس x minus 3 is equal to 0 اور fifth step میں کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ہی 0 کے ایک ور رکھ دیتے ہیں یعنی x plus 4 کو بھی 0 کی ایک ور آ دیں گے x minus 3 کو بھی 0 کی ایک ور اور last minute کی values آ جائیں گے یعنی یہ plus کا 4 ہے اس side پہ negative 4 ہو جائے گا جب اس کو لے کے آئیں گے اور یہ negative 3 ہے جب اس side پہ آئے گا تو positive 3 ہو جائے گا یعنی جو ہمارے پاس x کی values آئیں ہیں وہ minus 4 اور 3 آئیں ہیں اوکی ہو گیا اس طرح اس question کی یہاں پر factorization complete ہو جاتی ہے اب ہم لوگ اس question کا 6 part یعنی کہ last part solve کرتے ہیں تو اس کی factorization سے پہلے ہم اسے تھوڑا سا simplify کرتے ہیں اسے standard form میں لے کے آتے ہیں تو کیا کریں گے اس side پہ اس کا LCM لے لیں گے LCM کے آ جائے گا x minus 3 اور x minus 4 جب LCM کو اس پہ divide کریں گے تو یہ cancel out ہو جائے گا اور کیا بچے گا ہمارے پاس x minus 4 اوکی ہو گیا یہ negative sign اس کے بعد جب اس LCM کو اس پہ divide کریں گے یہ cancel out ہو جائے گا کیا رہ جائے گا x minus 3 اوکی ہو گیا اب 2 divided by x minus 9 exit آجے گا x minus 4 minus کو اندر multiply کریں plus minus minus x minus minus plus 3 divided by اب اس کو بھی multiply کرتے ہیں یعنی x کو x سے multiply کریں گے x gear x کو minus 4 سے multiply کریں گے minus 4x minus 3 کو اب x سے کریں گے تو minus 3x minus minus plus 3 کو 4 سے multiply کریں گے تو سویلو آ جائے گا اوکی ہو گیا یہ 2 divided by x minus 9 exit is equal to یہ positive negative cancel out ہو جائیں گے 4 میں سے جب 3 minus کریں گے 1 اور بڑے والی value کے ساتھ sign کون سے negative تو negative 1 اور نیچے یہ x gear یہ بھی minus کا یہ بھی minus کا علامت minus کی رہے گی لیکن values add ہو جائیں گے یعنی 4 میں 3 add کریں گے تو 7x plus 12 اب کیا کریں گے ان کی cross multiplication کریں گے cross multiplication میں جب 2 کو اس سے multiply کریں گے 2x gear پھر minus 2 کو 7 سے multiply کیا تو 14x plus 2 کو 12 سے multiply کریں گے 24 is equal is equal کی دوسر سائٹ پہ کیا آئے گا جب 1 کو multiply کریں گے x کے ساتھ x یہ آ جائے گا اور یہ negative sign minus minus plus 9 کو 1 سے multiply کیا تو 9 اب کیا کریں گے اب ان values کو اس سائٹ پہ move کروا لیں گے یعنی 2x gear minus 14x plus 24 یہ اس سائٹ پہ negative x ہے اس سائٹ پہ positive x ہو جائے گا یہ positive 9 ہے جب دوسرے سائٹ پہ آئے گا تو negative 9 is equal to 0 اوکی ہو گیا اب دیکھیں x gear کی ایک ہی value ہے تو وہ exit آ جائے گی 1x 14x اور یہ 1x یعنی 14 میں سے جب 1x minus کریں گے کیا آ جائے گا 13x تو بڑے والی value کے ساتھ sign کونس ہے negative sign ہے تو negative 13 اور 24 میں سے جب ہم لوگ 9 minus کریں گے 15 آ جائے گا اور بڑے والی value کے ساتھ sign positive ہے تو positive 15 is equal to 0 یہ آگے ہمارے پاس اس کی standard form اب ہم لوگ اس کی factorization کرتے ہیں تو factorization میں first step کیا ہوتے ہیں کہ اس کو اس سے multiply کرنا ہے یعنی 2x gear کو multiply کرنا ہے ہم لوگوں نے 15 کے ساتھ تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 30x کے رہا جائے گا اوکے ہو گیا تو اب ہم لوگ انہیں second step کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی values دو لینی ہے اگر انہیں multiply کریں تو یہ آ جائے اگر انہیں plus یا minus کریں تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 13 تو وہ دو values کیا ہوں گی minus 10 ہوگا اور minus 3 ہوگا یعنی کہ 2x gear minus 10 x minus 3x is equal plus 15 is equal to 0 دیکھیں جب 10 کو 3 سمیلٹیپلائی کرتے ہیں تو 13x یہ رہا رہے نا اور اگر انہیں کریں اسے کہ کہتے ہیں اگر انہیں plus minus کر رہے ہیں یہ minus کی value اور یہ بھی minus کی value add کریں گے لامت minus کی رہے گی لیکن 10 میں 3 add کریں گے تو 13 اب third step کیا ہوگا کہ ان میں common لینے تو یہاں پر 2 اور x common آ رہے ہیں ایک x common آگے کہ یہاں minus 2 5 are 10 minus 3 common آ رہے ہیں x plus minus minus 3 5 are 15 is equal to 0 اب ان دونوں میں common x minus 5 یعنی یہاں x minus 5 موجود ہے اور یہاں x minus 5 موجود ہے x minus 5 common لیں گے تو اندر کہہ رہا جائے گا 2x minus 3 is equal to 0 اب اس کو 0 رکھ دیں گے یعنی x minus 5 is 0 equal آ جائے گا اور last پہ 2x minus 3 بھی 0 equal آ جائے گا x is equal to negative 5 ہے اس side پہ positive 5 2x is equal to negative 3 ہے اس side پہ positive ہو جائے گا x 2x کے ساتھ multiply ہوا رہا لیکن اس side پہ آئے گا اوکے ہو گیا یعنی جو ہمارے پاس x کی values آئی ہیں وہ کہیں ایک تو 5 اور ایک 3 divided by 2 اس طرح اس پارٹ کی یہاں پر فیکٹوریزیشن کمپلیٹ ہوتی ہے اگر آپ کو ان کے تمام پارٹ کی تمام پوائنٹ کی سمجھ نہیں اگر آپ کو کسی بھی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ اس